اسلام علیکم جس کی اگلی اپیسود ہونے والی ہے سپر ڈوپر کمال دھمال اس اپیسود میں آپ دیکھ کر حیران ہونے والے ہیں نوشروہ جو دعا کی تھوڑی سی بھی پریشانی نہیں برداشت کر سکتا ڈاکٹر نوشروہ کو بتائے گا یہ کسی نہ کسی بات کا سٹرس لے رہی ہے اس وجہ سے ان کی حالت بگڑ رہی ہے کوئی نہ کوئی تو ان کو دکھ ضرور پہنچا ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے نوشروہ حیران ہے کہ فرحہ میری زندگی سے جا چکی ہے میں نے یہ چپٹر کلوز کر دیا آپ ایسا کیا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے میری دعا اتنا زیادہ بیمار ہو گئی وہ اس کی خوب دیمانداری بھی کرتا ہے لیکن اسے ہی اس بات کی بھی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم دونوں کے درمیان آپ دو نہ کوئی مسئلہ ہے اور نہ ہی کوئی جھگڑا ہوا پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے آخر ایسا کیا ہوا دعا کے ساتھ جو وہ مسلسل پریشانی کا شکار ہو رہی ہے اور وہ اتنی بیمار ہو گئی ہے نوشروہ جب جعفر سے پوچھتا ہے تو جعفر بتاتا ہے کروسی کرتے ہوئے وہ اپنی بہن سے ملے اور اس کے بعد جیسے ہی وہ گاڑی میں آئے تو ان کی شکل ایسے ہی اڑی اڑی تھی جیسے وہ بہت بڑی پریشانی کا شکار ہو نوشروہ جو یہ جاننے کوش کر رہا ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا جس کی وجہ سے دعا اتنی ڈپریس ہو گئی نوشروہ دعا کو خوش کرنے کے لئے جعفر سے کہے گا کہ دعا کے ماں باپ کو ہمارے گھر میں لے آو لیکن دعا بیچاری اس وجہ سے پریشان ہوتی ڈپریس میں ہوتی ہے کہ وہ کون سا قدم اٹھا ہے اور کون سا نہیں کیا اسے چاہیے کہ وہ فیضہ کو ساری باتیں بتا دے یا پھر اپنے گھر والوں کو یا وہ یہ ساری حقیقت نوشروہ کو بتا دے ابھی بیچاری وہ اس کشمکش میں ہی ہوتی ہے کہ نوشروہ دعا سے کہے گا کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں جو ان سے ملاقات کرتے ہیں دعا جو پہلے منع بھی کرتی ہے لیکن نوشروہ اسے زبردستی لے کے جائے گا دعا جو پہا جائے گی تو وہ اپنے ماں باپ کو اپنے ہی گھر میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جائے گی نوشروہ سب کے سامنے کہے گا کہ آپ لوگ ہمارے گھر ہے ہمیں بہت خوش ہوئی لیکن میرے پاس نہ تو فیزہ کا نمبر تھا اور نہ ہی اس کے شوہر کا اگر ہوتا تو میں ان کو بھی ضرور انوائٹ کرتا اس بات پر سب خاموش رہیں گے اور کوئی بھی جواب نہیں دے گا دعا اپنے ماں باپ کو بڑی ہی آلی شان گاڑی میں بھیجوائے گی ان کے گھر اور اسی دوران جب فاراز فیزہ کو چھوڑنے کے لیے جائے گا تو وہ دیکھ لے گا اور وہ حیران ہو جائے گا اور پوچھ کچھ بھی کرنا شروع کر دے گا کہ آپ کے ایسے کون سے امیر اشتدار ہیں جو آپ کو گاڑیوں میں بھیجوار رہے ہیں اور بڑی ہی تیمانداری کر رہے ہیں فیزہ کا باب ٹال مڈول کر کے وہاں سے جانے لگے گا لیکن فراز وہ شکوش و بہات میں پڑ جائے گا کہ آخر ان کی ملاقات کس سے ہونا شروع ہو گئی ہے یہ اتنی اتنی بڑی گاڑیوں میں جو گھوم پھر رہے ہیں دعا اپنے گھر والوں سے ملنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو پریشانی سے نہیں نکال پائے گی اور یہی حالت دیکھ کر نوشروہ پریشان ہو جائے گا نوشروہ جعفر سے کہے گا کہ دعا کے موبائل سے لے کر ہر بات تک اس کے آنے جانے سے لے کر ہر کام تک اس کی ہر حرکت پر نظر رکھو اور جو بھی معلومات ہو مجھے بتاؤ جعفر جان جے کہا کہ فراز ہی ہے جو اس سے ڈرارہا ہے دھمکارہا ہے اور کوئی نہ کوئی کنیکشن تو ضرور ہے جس کی وجہ سے یہ اسے دیکھ کر بہت زدہ پریشان ہو گئی ہے نوشروہ خود دعا کو پاس بٹھا کر اس سے پوچھے گا کہ آخر کیا پریشانی ہے تمہیں دعا جو پہلے بھی اپنی ہر بات نوشروہ کو بتایا کرتی تھی اس دفعہ بھی اس کی پوچھنے پر اسے بتا ہی دے گی کہ مجھے کیا پریشانی ہے نوشروہ کو دھشکہ بھی لگے گا اور وہ دھکھی بھی ہوگا کہ جس نے تمہارے ساتھ یہ حرکت کی آج وہ ہی تمہاری بہن کا شہر ہے اسے لگے گا کہ اس انسان کو تمہاری بہن کے زندگی سے نکل جانا چاہیے کیونکہ یہ اس لائک نہیں کہ یہ تم لوگ کے ساتھ جڑا رہے وہ فیضہ کو بلا کر اس ساری حقیقت بتا دے گا وہ اپنے سسرال والوں کے سامنے کہے گے کہ اس شخص نے مجھے ہر وقت اس بات کتانا دیا کہ میری بہن دعا ایک بے حیال اڑکی تھی بلکہ تم ہی سب سے زیادہ بغیرت انسان تھے اس کو محبت کا جہاستہ دے کر پرے بازار اس کو سودا کر دیا تم جیسے ہی گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور دوسروں کے خاندانوں کی عزت کو برباد کرتے ہیں پھر بعد میں انہی لوگوں کو تانے دیتے ہیں فیضہ فراز کا بھروحال کرے گی اور نو شرما تو اسے خوب سبق سکھائے گا فراز جو کبھی بھی اپنی کیے پر شرمندہ نہیں تھا لیکن اس دفعہ اس کی ہونے والی ہے بہت ہی بری حالت